آئیے چوتھی روایت حضرت باہن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے قال آپ نے فرمایا کننا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات ہم ایک غزوے یعنی ایک جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فقالا تو آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعَتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَاسَهُمُ الْمَرَضُ وفي روایت إِلَّا شَرَاكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ رواهُ مسلم ورواهُ البخاری عن أنس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوكا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اِنَّا قُوَامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا بَادِيًا إِلَّا وَهُمَّ عَنَا حَبَاسَهُمُ الْعُذُرُ فرماتے ہیں صحابہ کہ حضرت ابو عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا یقینا مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں ایک غزوے میں صحابہ شریک تھے مدینے منورہ میں جو بات صحابہ تھے وہ آ نہ سکے غزوے میں شریک ہو نہ سکے تو کہیں کسی کے دل میں ان کے مطالق جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے جہاد میں شریک نہیں ہوئے ان کے مطالق کوئی بات نہ آئے تو اس لئے حضور پاک علیہ السلام نے رحمت اللہ العالمین نے اس کے ازالے کے لئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مدینے میں چند ایسے لوگ موجود ہیں جو جب بھی تم کسی مقام پہ سفر کرتے جب بھی کسی وادی کو طے کرتے جب بھی کسی مقام پہ جنگ کے لئے جہاد کے لئے جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوتے اس بار وہ آ نہ سکے بجھائیے ہوئی کہ ان کو مرض نے روک لیا ہے بیماری نے روک لیا ہے وہ بیمار ہیں ایک روایت میں ہے اللہ شرکو کم فی الاجری وہ عجر میں اور صواب میں جہاد پہ جو صواب ملتا ہے اس میں تمہارے ساتھ شریک رہتے یہ جو الفاظ ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے ورواہ البقاری امام بقاری نے روایت کیا حتی نصر رضی اللہ عنہ سے قال آپ نے فرمایا رجعنا من غزوة تبو کا حضور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم تبو کے غزوے سے تبو کے جہاد سے واپس ہوئے معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ فقالات حضور نے فرمایا بے شک چند لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پیچھے مدینے میں رہ گئے وہ ہمارے ساتھ نہیں آسکے مَا سَلَقْنَا شَيْغَبًا وَلَا وَادِيًّا اِلَّا وَهُمَّ عَنَا ہم نے کوئی بھی راستہ سفر جب بھی تحقی یا کوئی وادی میں ہم پہنچے تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے تھے حَبَسَهُمُ الْعُذْر کسی عُذْر کی وجہ سے وہ نہیں آسکے ان کا نہ آنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام کے حکم کو حضور کے حکم کو نہیں مانا یا جہاز سے ان کو دلچسپی نہیں ہے اسلام کی سر بلندی سے دلچسپی نہیں ہے بلکہ وہ اس لئے نہیں آئے کہ حضور نے ان کو روک لیا مرض نے ان کو روک لیا تو حضور پاک علیہ السلام نے اس روایت میں ان کی بارے میں یہ بیان فرمایا کہ آئے تو نہیں لیکن وہ آنے کی نیت رکھتے ہیں ان کو اس نیت کا ثواب دیا جائے گا آنے والوں کے برابر کیونکہ نیت ان کی تھی مجبوری تھی عذر تھا اس وجہ سے وہ آ نہ سکے پر المعلوم ہوا کہ اگر دل میں جہاد کی نیت ہو اور جذبہ موجود ہو لیکن کسی عذر شروعی کی وجہ سے اگر کوئی آدمی شرکت سے معذور رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے ہی جہاد کا عجر اور ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے وعن ابی مفتی صاحب یہ جو حدیث مبارکہ ہے تو کیا صرف جہاد سے متعلق ہی ہے جہاد کے علاوہ کوئی ایسا کام جو کرنے کا ارادہ ہے نیک کام لیکن حالات اور موقع اور مال اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ کر پائے تو کیا ایسی صورت میں بھی ہر صورت میں سواب دیا جائے گا مستقل ایک حدیث شریف ہی نیک کام کی نیت کی آگے آ رہی ہے ہر صورت میں جو بھی نیک آدمی کام کرے گا اگر کسی وجہ سے نہ کر پائے تو ہر صورت میں اس کو نیک کام کا سواب دیا جائے گا وعن ابی یزید معنی بن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہم وہو ابوه وجده صحابیون قال كان ابی یزید اخرج دنانیرہ يتصدق بها فوضاعها عند رجل في المسجد فجئت فأخستها فاتیتو بها فقال واللہ ما ایاکارتو فقاسمتو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لک ما نویت یا یزید و لک ما اخست یا معن رواه البخاری حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم یہ معن خود آپ کے اس کے باپ یا ان کے والد یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں معن بھی صحابی ہیں آپ کے والد یزید بھی صحابی ہیں آپ کے دادا اخنس بھی صحابی ہیں معن بیان فرمے بیان کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقے کے لئے نکالے حضرت معن جو صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے صدقہ دینے کے لئے چند دینار دینار سنے کے سکے کو کہتے ہیں اور درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں تو آپ نے صدقہ دینے کے لئے چند دینار کو نکال چند دینار آپ نے صدقے کے لئے نکالے کچھ دینار اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے فَوَضَعَهَا اِنْدَا رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ آپ نے ان کو مسجد میں رکھ دیا ایک آدمی کے پاس میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیا فَاقَسْتُهَا فَاقَسْتُهُ بِحَا فَاقَسْتُهَا آپ فرماتے ہیں کہ فَجِئِتُو میں مسجد میں آیا فَاقَسْتُهَا میں نے ان دیناروں کو لے لیا فَاقَسْتُهُ بِحَا میں اپنے والد کے پاس ان دیناروں کو لے کر آیا والد نے صدقے کی نیت سے مسجد نبوی میں ایک آدمی کو دینار دیئے اور کہا کہ اگر کوئی ضرورت مند آدمی آئے تو ان کو دے دینا صاحب زادے خود مسجد کو پہنچے اور آپ کو ضرورت مند تھے اس آدمی نے آپ کو دینار دے دیئے آپ اس کے پاس سے لے لئے گھر کو آئے فَقَالَ تو والد نے جب دیکھا کہ آپ جو دینار دیئے تھے وہی دینار بیٹے لے کر آئے ہیں گھر پہ تو والد نے کہا وَاللَّهِ مَا اِيَّاكَ عَرَتُو اے میرے بیٹے اللہ کی قسم میں میں نے جو ہے تجھ کو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا وَاللَّهِ مَا اِيَّاكَ عَرَتُو اللہ کی قسم میں میں نے تم کو دینے کا ارادہ نہیں کیا بیٹا والد بیٹے کو کیسے صدقہ اور زکاة کا پیسہ دے سکتا ہے اصول اور فرو یعنی بیٹے باپ اور اوپر کے جتنے رشتے ہیں نیچے کے جتنے رشتے ہیں اصول اور فرو جو کہلاتے ہیں تفصیل اس کی بھی ہے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے اپنے زکاة اور صدقہ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے تو آپ نے والد نے کہا وَاللَّهِ مَا اِيَّاكَ عَرَتُو اللہ کی قسم میں نے تم کو دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا فَخَاسَمْتُهِ الٰہِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ تو بیٹے کہتے ہیں حضرت امان کہتے ہیں میں اپنے والد کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ جھگڑا میں نے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا فَقَالَ تو حضور نے فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ اے يَزِيد آپ نے فرمایا تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے لَكَ تیرے لیے مَا نَوَيْتَ جو تُو نے نیت کیا اے يَزِيد اے يَزِيد یعنی والد سے آپ نے خطاب کیا حضور نے والد سے خطاب کر کے کہا اے يَزِيد آپ نے اپنے بیٹے کو جو صدقہ دیا آپ نے جو مسجد میں دینار صدقے کے لئے رکھائے ہیں تمہاری نیت جو تھی تم کو اللہ وہ ثواب دے گا وَلَكَ مَا أَخَسْتَ يَا مَانُوْ اور اے مان تم نے جو لیا وہ تمہارے لیے جائز ہے تو نیت کے مطابر حضور پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا والد کی نیت یہ تھی کہ کسی کو آپ صدقہ دے تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تمہاری نیت تو صدقہ دینے کی تھی اتفاق یہ ہوا کہ بیٹا ہی وہ صدقہ لے آیا تو تم نے جو نیک کام کرنے کی نیت تھی نیت کی اللہ تبارک وطالعہ اس نیت کا تم کو ثواب عطا فرمائے گا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقہ غیر ارادی طور پر بھی محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے تو واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے اب بعض علماء کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ نفل صدقے کی بات ہے اگر مثال کے طرح والد صدقہ کی خیرات کرنا چاہتا ہے لیکن نفل یعنی زائد جو اللہ تعالی فرض نہیں کیا وہ کرنا چاہتا ہے اور بیٹا اتفاق سے لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ثواب تو ہر صدقہ میں دیا جائے گا لیکن اگر واجبہ ہو یعنی فرض صدقہ زکاة کی جو رقم ہوتی ہے فرض جو والد کے اوپر زکاة واجب ہے اگر ایسی رقم اتفاق سے بیٹا لے لے تو ایسی صدقہ میں علماء اکرام کی جماعت فرماتی ہے کہ صدقہ ادا نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ صدقہ دینا پڑے گا کیونکہ بیٹا اگر باپ کی رقم لے لیتا ہے تو صدقہ زکاة ادا نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو صدقہ واجبہ زکاة کی رقم ہوتی ہے وہ انسان اپنے اولاد پہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ شریح حکم معلوم کرنے کے لیے والد کو حاکم کے پاس لے جانا جائز ہے کیونکہ آپ والد کو بلے کہ میں آپ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا حضور جو فیصلہ فرمائیں گے اس پر حمل کریں گے بیٹا خود والد کو بیٹے صاحب زادے خود والد کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے یہ پیش کیا کہ والد جو ہے مسجد میں صدقے کے لیے دینار لائے میں لے کر آیا تمام معاملہ آپ نے حضور کو سنایا تو اس میں یہ مطلب نکلا کہ والد کے ساتھ اگر بیٹا اگر کوئی شریعی مسئلے میں معلوم کرنے کے لیے بیٹا باپ کے ساتھ بھی والد کے حاکم کی پاس جا سکتا ہے شریعی مسائل میں باہم بحث و تقرار شاگرد استاس کے ساتھ کرے تو گستاقی اور بیدہ بھی جس طرح نہیں کہا جاتا اسی طرح اگر بیٹا باپ سے شریعی انداز سے شریعی مسائل میں گفتو کرتا ہے تو وہ بھی توہیر اور گستاقی اور بیدہ بھی کی بات نہیں سمجیدہ تھی یہ تقرار اور یہ بواحث شریعی میں ممدوع اور مستحب اور پسندیدہ ہے یہ چوتھی روایت ایک پانچویں روایت آپ نے سماعت شروعی صحیح بخاری کتاب الزکاة میں یہ روایت ہے یہ باپ امام بخاری نے قیم کہ باب ان ادھا تصدق آلب نہیں وہو علا یہ شعور یعنی باپ اپنے بیٹے پر ہی صدقہ کر دیا اور اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ بیٹے پر صدقہ کر کے آیا ہے یہ باپ اپنے بادہ اب آئیے چھٹی روایت